اس ڈی راج انگلیس میں آپ کا سواغت ہے آج ہم چرچہ کریں گے آرٹیکل پر تو آرٹیکل جیسا آپ جانتے ہو کہ آرٹیکل بھی ایجیکٹیب کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے آرٹیکل جو ہے آپ جب پارٹ ساپھی سپیچ میں اس کو پڑھیں گے تو یہ ایجیکٹیب کی انترگتی پڑھائی جاتا ہے اور مارڈرن گرہمر میں اس ٹاپک کو آپ کو ڈیٹرمینر میں پڑھائی جاتا ہے اور ڈیٹرمینر بھی ایجیکٹیب کا پارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسی کی کنفیوجن کو دور کریں گے کہ آرٹیکل واسطہ میں کس کی سب کٹیگری ہے کہاں سے جو ہے اس کو آپ اس کو کہاں سے پڑھ سکتے ہیں کسی اس ٹپ پہ یہ ایجیکٹیب کیا سکتا ہے تو سب سے پہلا کنفیوجن میں آپ کا دور کرنے کا یہی پریاز کروں گا تو اس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو ایسے سمجھنا ہے کہ جیسے پارٹ ساپس پیچ آپ کے پاس کتنے ہیں ٹوٹل آٹ ہیں ان آٹ پارٹس آپ اس پیچ میں آپ کا جو ایجیکٹیب تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس ایجیکٹیب کو آپ دو بھاگوں میں بانڈ سکتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا گریڈیبل ایجیکٹیب دوسرا ہوتا ہے آپ کا نان گریڈیبل ایجیکٹیب گریڈیبل ایجیکٹیب کیا ہوتا ہے گریڈیبل ایجیکٹیب وہ ایجیکٹیب ہے جسکی آپ تین ڈیگری بنا سکتے ہو جیسے good, better, best یہ gradable adjective ہے اور non gradable adjective آپ کے وہ adjective ہوتے ہیں جو adjective تو ہیں آپ ان کی تین ڈگری نہیں بنا سکتے ہو اب جیسے medical sap medical sap میں یہ sap آپ کا ناؤن ہو گیا یہ medical آپ کا adjective ہو گیا لیکن اس medical کو آپ اس کی تین ڈگری نہیں بنا سکتے ہیں جبکہ good boy میں آپ good کی جیسے ایک میں نے adjective لکھا good اور boy اب یہ boy کے پہلے یہ آیا good آپ کا adjective ہو گیا تو اس adjective کی آپ تین ڈگری بنا سکتے ہیں تو یہ gradable ہو گیا جیسے good, better, best لیکن یہ بھی adjective ہے اور آپ اس کی تین ڈگری نہیں بنا پا رہے ہیں یہ ہو گیا آپ کا non gradable adjective اب non gradable adjective میں آپ کو بتا کیوں رہا ہوں اب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب دیکھئے جو آپ کا non gradable adjective ہے جیسے یہ والا پھر اس کے پھردار ہم نے دو پارٹ کر دیے پھردار اس کے دو پارٹ ہو گئے non gradable adjective کو بھی آپ دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں وہ کون سا ہے made from common noun یا proper noun کچھ ایسے adjective ہوتے ہیں جو common noun سے یا proper noun سے کہنے کا مطلب بنتے ہیں اور ان کی تین ڈگری آپ نہیں بنا سکتے ہو اب جیسے کہنے کا مطلب جیسے indian boys indian boys اب یہ indian آپ کا adjective ہو گیا یہ بنا کس سے ہے proper noun سے بنے آپ اس کی بھی تین ڈگری نہیں بنا پا رہے ہیں اب جیسے boys hostel boys hostel تو اس میں جو آپ کا یہ boy ہے boy hostel تو اس میں جو آپ کا یہ boy ہے یہ آپ کا کیا ہے یہ adjective ہے common noun ہے اور اس کی بھی آپ تین ڈگری نہیں بنا پا رہے ہیں تو non gradable adjective کو فردر آپ دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں ایک تو وہ جو آپ کے proper noun اور common noun سے بنتے ہیں دوسرے کو ہم determiner بولتے ہیں اور determiner کیا ہے determiner determiner تین چیزوں سے آپ کا مل کے بنتا ہے determiner میں تین چیزیں ہوتی ہیں اور یہیں سے آپ کا article کا جنم شروع ہوگا اب اس میں دیکھیں آپ determiner تک پہنچیں اب determiner کو میں فردر تین بھاگوں میں بانٹتا ہوں ایک ہوتا ہے possessive objective possessive objective جیسے آپ کا ہج ہو گیا جیسے آپ کا ہر ہو گیا جیسے آپ کا مای ہو گیا جیسے آپ کا آر ہو گیا دیر ہو گیا اور جو بھی ہیں اس کے بعد آپ کا دوسرے نمبر کا determiner میں جو دوسرا part اس کا آتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا article آرٹیکل آپ کے ہو گیا آرٹیکل آپ کے ہو گیا آرٹیکل آپ کے ہو گیا آر اور دوسرا آپ کا ہو گیا آرٹیکل آپ کے اس کے بعد آپ کے اسے determiner میں آتا ہے quantifiers quantifiers جو ہے quantity بھی بتاتے ہیں آپ کے نمبر بھی بتاتے ہیں تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا اب آپ چرچہ کس پہ چل لہی ہے چرچہ آپ کی اس پہ چل لہی ہے تو اب آپ کے مند میں ایک دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ آرٹیکل کیا چیز ہے اب جیسے آپ سے یہ کوئی پوچھیں اب وائ ا وائ پھرکشہ میں یہ question آ گیا اب آپ کے پاس آپسن میں ایجیکٹیب دیا گیا ہے determiner دیا گیا ہے آرٹیکل دیا گیا ہے اور چوتھا آپسن آپ کا نانابدیز دیا گیا آپ کس کو ٹک کریں گے تو یہاں آپ کو آرٹیکل کو ٹک کرنا ہے اور اگر جو یہی آرٹیکل آپسن میں نہ ہوتا ایجیکٹیب ہوتا determiner ہوتا اور پھر اس کے بعد نانابدیز ہوتا تو آپ کس کو جو ہے ٹک کرتے تو آپ determiner کو ٹک کر دیتے اور determiner آپسن میں نہ ہوتا تو جیسے ایجیکٹیب ہوتا ناؤن ہوتا پرناؤن ہوتا ورب ہوتا تو آپ اس آ کو کس سرنی میں ڈالتے تو آپ adjective کو ٹک کر دیتے تو کہنے کا مطلب adjective بڑی چیز ہے adjective کے adjective کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے determiner adjective کا ہی ایک پارٹ ہے determiner اور determiner کے تین پارٹ ہوتے ہیں ان تین پارٹ میں سے ایک پارٹ آپ کا ہے article تو اس type سے آپ کو confuse نہیں ہونا ہے جیسے پرکشہ میں جب question آتے ہیں تو آپ کو اس کا بیباد نہیں کرنا ہے کہ یہ تو adjective بھی ہے یہ تو determiner بھی ہے اور یہ تو article بھی ہے اس میں آپ کو confuse نہیں ہونا آپ کو آپسن دیکھ کر کے اس حساب سے آپ کو answer کرنے ہیں اب چلیے چرچہ کرتے ہیں کہ article ہوتے کتنے ہیں اچھا ایک چیز ہم آپ کو اور بتانا چاہیں گے اب جیسے یہ جو determiner ہے possessive objective ہے article ہے quantifier ہے یہ تینوں تینوں ہیں الگ الگ ہیں لیکن تینوں کام ایک ہی کرتے ہیں تو ان تینوں کو کبھی ایک ساتھ آپ کو نہیں لگانا ہے جیسے آپ possessive objective his لگا دیئے his اکار تو غلط ہو جائے گا کہنے کے مطلب جب یہ بھی determiner ہے آپ کا یہ بھی determiner ہے تو دوڑو determiner آپ کو نہیں لگانے ہیں یا تو آپ his ہی لگا دو یا تو آپ a ہی لگا دو تو ان تینوں کو ایک ساتھ آپ کو کبھی use نہیں کرنا ہے جب بھی آپ use کریں تینوں میں سے کوئی ایک use کر دیں گے آپ کا کام بن جائے گا آپ تینوں کو یا دونوں کو ایک ساتھ آپ کو کبھی use نہیں کرنا ہے اب آئیے چرچہ کرتے ہیں آرٹیکل پر آرٹیکل کیا چیز ہوتی ہے اب آرٹیکل جیسے آپ نے اس کو پڑھا ہے کہ یہ determiner ہے تو determiner کیا کام کرتا ہے تو noun کو determine کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو article ملے گا اس کے بعد آپ کو noun ملے گا بینہ noun کے article کا کوئی وجود سے پہلی چیز تو کچھ بھرانتیاں ہیں جیسے بھرانتیاں کیا ہے type اس کے دو ہوتے ہیں article کے type دو ہوتے ہیں ایک آپ کا definite article دوسرا ہے indifinite article ٹھیک اب total آپ پوچھا جاتا ہے آپ سے کتنے ہیں تو a bولتے ہو un بولتے ہو پھر آپ اس کو dha بولتے ہو ایسا نہیں a ablikan جہاں بھی آپ دیکھیں گے a ablikan لکھا رہتا اس کے بعد dha لکھا رہتا ہے تو اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے دا کا بھی ویرینٹ ہوتا ہے لیکن یہ graphical روپ میں آپ کو نہیں دکھتا ہے اب میں اس کو آپ کو آگے بتا رہا ہوں کی آپ کو کیوں نہیں دیکھتا ہے اور اس کا اس دیکھ جاتا ہے تو مولتا آپ کے دیکھے جائیں گے تو article کتنے ہیں تو دو total article کتنے ہیں تو دو تو اس میں آپ کو confusion آپ کے من میں نہیں آنا چاہیے اب آپ یہ دیکھئے یہ دکھت آتی کیوں ہے دو پڑھیں ہیں لیکن type A کی ہے تو definite article میں آپ نے دیکھا دا ہے definite article میں آپ نے دو دیکھے ہیں لیکن ہم نے کیا بتا ہے کہ A کا یہ Unvariant ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس A سے بنا ہے اب یہ دا سے یہ دوسرا دا بھی بنا ہے اس کو آپ کہا اب ہوتا کیا ہے اب جیسے یہاں دا میں کیا ہوتا ہے دا کو جب آپ consonant sound starting word کے پہلے آپ لگاتے ہیں تو اس کو دا بولتے ہیں وابل starting سبد کے پہلے جب لگاتے ہو تو دی بولتے ہو اس ہی آ کو جب آپ consonant کے پہلے لگاتے ہو تو آپ یہ دکھتا ہے اب جب آپ وابل کے پہلے لگاتے ہو تو آپ کو یہ دکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ graphically اس کی صورت ایک ہے graphically اس کی صورت different ہے sound اس کا different ہے sound اس کا different ہے اور اس میں دیکھ رہے ہیں sound یہاں پہ بھی different ہے تو کہنے کا مطلب نسکرس orthographical variation وہ صرف indefinite article پہ لگ رہا ہے آپ definite article پہ نہیں لگ رہا ہے orthographical variation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہنے کا مطلب جو letters ہوتے ہیں جو آپ کے word ہوتے ہیں وہ آپ کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے اس میں آپ کو یہ دیکھ رہے لیکن یہ آپ کو 1 جیسے دیکھ رہا ہے سمجھ رہے تو یہ پہ دیکھا جائے گا یہ پہ آٹو 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 آرثو graphical آپ کا representation यہا پہ دیکھ نہیں رہا ہے لیکن یہ آپ کو آرثو graphical representation آپ کو یہ چیز ہوگی آپ دیکھیں گے کہ article آپ کے پاس دو ہی ہیں وہ کیا ہوتا ہے جیسے اپنے لوگ ان سب چیز پر دھیان نہیں دیتے ہیں اس لئے آپ دونوں میں ملا کے لکھتے ہیں آپ کوئی بک دیکھیں گے ایسے کر لکھا یا کاما بیچ میں نہیں لگ جیسے ایسے آپ کو نہیں ملے گا جب بھی ملے گا یہ ایسے ملے گا تو اس کا مطلب ہو گئے یا تو یہ اس سے بنا ہے دوسری چیز آ تھا تو اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی تو اس کی ضرورت پڑ گئی لئے پڑ گئی جیسے جو آپ کے واؤل سٹارٹنگ سبدہ ہیں جن کی ساؤنڈ واؤل سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ جیسے ایک سبد میں لیتا ہوں آ آ آ آ ٹھیک اب اس کو آپ بولو فاسٹ گھر ج بولیں آ 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 بولا یہ confusion ہو رہا ہے تو بس اسی confusion کو جتنے بھی وابل starting ہے ان کے پہلے جب بھی آپ آ لگائیں گے تو assimilation ہو جاتا ہے assimilation کے قارن یہ پتہ مطلب pronunciation میں آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ آپ نے آ لگایا کہ نہیں لگایا تو اس لئے پھر اس کا ایک variant جو ہے آپ کا کیا بنائے گا variant آپ کا بنائے گا ان بلکل different ہے تم سمجھ رہے ہیں اور اے اور ان یہ indefinite article ہیں اور یہ one کے جو ہے weaker form تو one کی جو meaning ہوتی ہے یہ جو ہے اس کے weak روپ میں آپ کا یہ دیتے ہیں ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس town farm کیا ہوتا ہے weak farm کیا ہوتا ہے آپ اس کو بیوہارک language میں کیسے سمجھیں گے ابھی آپ کو یہاں صرف یہ سمجھنا ہے کہ sound کی assimilation کے قارن جو ہے اس میں آپ نے کیا کیا اس میں آپ نے جو ہے un کا عوشکار ہوا un کو لائیا گیا اب اسے un owl تو اب لگ رہا ہے کہ ہاں میں نے اس کے پہلے ایک ہی پرجاتی کا ایک جو ہے article ہم نے use کیا ہے اب اگر جو owl بولو fast اگر جو آپ بولنا ہے تو پتہ نہیں چلنا ہے تو اس لیے مطلب اس کو جو ہے کرنے کے لیے un کا آپ کا جو ہے use کیا جاتا ہے wawly starting جو ہے سبدوں کے پہلے اچھا اب دوسری چیز ہے جیسے آپ نے ہندی میں بھی دیکھا ہوگا یا اپنی جو ہے native language میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کچھ ایسے سبد ہیں جس کا کہنے کا مطلب جب آپ اس کو جھٹکے سے بولتے ہیں تو ان کی sound مل جاتی ہے اب جیسے آپ master صاحب کو پورا ایسے جیسے ملا کے بولا جاتا ہے تو اس کو master صاحب بول دیتے ہیں master صاحب تو یہ کہنے کا مطلب جیسے ہونا کیا چاہیے ہونا آپ کا چاہیے master صاحب master صاحب دو سبدیں ہیں اب assimilation جب آپ اس کو جھٹکے میں ایک ساتھ پورا بولتے ہیں assimilation ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے master صاحب کہنے کا مطلب آپ نے یہ تر یہ گائب کر دیا اور اس کے بعد یہ آپ نے یہ ہا گائب کر دیا سمجھ رہے ہیں master صاحب ایسے جو ہے مطلب ایسے بولتے ہیں ایسے دو تین سبد دیسے ہیں جیسے پنڈی جی ہے ماں صاحب یہ سب سب دیسے ہیں تو جب آپ ان کو جو ہے پورا بولتے ہیں تو ساری جب ان کو آپ جو ہے ایک ساتھ ملا کے بولتے ہیں تیجی سے تو assimilation ہوتا ہے کہنے کے مطلب sound آپ کی مکس کر جاتی اور بیس کے کچھ جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ آٹومیٹک گائب ہو جاتے ہیں تو اسی کے کارنی آپ کا انکہ وزکار ہوا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں جو اوپر ہم نے بتائی ہے وہ ہی یہ دیکھیں ہم نے آپ کو لکھا ہے جیسے article needs noun تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر جو article آپ use کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک noun ملنا ہی ملنا ہے نہیں مل رہا ہے تو اس کی چار exception ہیں جیسے noun پیور noun نہ ملنے پر چار exception ہیں وہ چار exception ہیں وہ دا میں ہیں دا کے بعد چار ایسے آپ کے لینگویج میں exception ہیں چار ایسی situation بنتی ہے جہاں یہ آپ دا تو use کرتے ہیں پر آگے آپ noun ہوتا نہیں ہے اور کبھی کبھی یہ noun ہوتے ہوئے آپ کو دکھتا نہیں سمجھ رہے ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوسرا part سا پیس پیچ ہے لیکن وہ آپ کو noun جیسا نہیں دکھتا ہے تو ایسی چار situation ہے اور ایک situation آپ جا کے بنتی ہو اس میں کس میں بنتی ہے لیکن اس کیا definite مطلب total چرچہ ابھی چار ایک definite کے example ہیں اور آگے آپ کو noun نہیں ملا تو پہلا آپ پہلا آپ کا exception شروع ہوتا ہے یہ بہت سامان نیس ہے جیسے آپ نے دا لگایا اس کے بعد adjective لگا دیا تو وہ پورے class کو denote کرتا ہے آپ کے پورے سمبون class کو یہ پورا denote کرتا ہے اب جیسے داریچ تو کہنے کا مطلب پوری امیر جاتی ہو گئی دا پور تو پوری جاتی ہو گئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ دا ہے لیکن یہ آپ کو آگے جو چیز آئی جیسی چیز آپ کو دکھ رہی ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ ناؤن جیسے آپ کو نہیں لگ رہا ہے تو پہلا exception تو آپ کو یہ ملے گا کہ آپ دا تو مل رہا ہے لیکن آپ یہ پہ آگے مل رہا ہے حالان کہ اس پہ بھی discuss کرنا باقی ہے کب آپ کا adjective بنے گا کب آپ کا adjective نہیں بنے گا اس پہ چرچہ کرنا باقی ہے لیکن رفلی آپ یہ سمجھیں چار exception میں سے یہ پہلا exception ہے جہاں article آپ نے دیکھا لیکن آگے آپ کو ناؤن نہیں مل رہا ہے آپ کو دوسرے پار سا پیچ مل دوسرا کیا مل لہا ہے اب جیسے ایک اپنے sentence کا structure دیکھا ہوگا جب آپ نے پڑھا ہوگا کہ the better of the two جیسے ایک example آپ یہ دیکھو اس میں آپ نے ایسا دیکھا یہ دیکھنا ہے یہ 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 adjective ہے اس کے پہلے آپ کو ملا دا ملا اور آگے دیکھئے یہ پہ دیکھئے article آپ کو ملا آگے ہم امید لگاتے ہیں آگے آپ کو noun مل گا یہ دوسرا exception ہو گیا اب اس میں دیکھئے دوسرے exception میں یہ پہ دکھا رہا ہوں he is the better of the two students آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب جیسے یہ پہ ہم ایمتہ noun آنا چاہیے noun ہم کو نہیں دیکھ رہا تو یہ exception آپ اس کو مان سکتے ہیں اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو یہ he is the better اب چاہہے student لکھو اور چاہے آپ اس کو گائب بھی کر سکتے ہیں دونوں acceptable ہے لیکن یہ ہاں student لکھتے ہیں پھر grammat کے لئے یہ correct ہے grammat کے لئے کوئی دکھت نہیں ہے چاہے آپ اس کو یہ لکھ بھی سکتے ہیں یا آپ اس کو گائب بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ایک سامان پرچلن میں ہے جو بہت آیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوسرا exception آپ نے دیکھا یہ آپ کو is the da کے باد ہم امید لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے adjective مل لہا ہے اور اس کے باد یہ سامان سا structure آپ که two boys اس کو بھی آپ نیم لگا سکتے ہیں اب جیسے یہاں آپ boy لکھو اور چاہے boy نہ لکھو grammat کی لئے دونوں بھی آپ کا correct ہے he is the taller boy of the two boys تو یہ آپ کا دوسرا exception ہو گیا یہاں پہ آپ article تو مل رہا ہے لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا نہیں مل رہا ہے آگے آپ noun نہیں مل رہا ہے اس کے جہاں آپ کو مل رہا ہے adjective تیسرا چلیئے exception دیکھتے ہیں تیسرا exception آپ کا یہ ہے یہ بھی ہم کو لگتا ہے آپ اس سے پرچت ہیں the more we learn the more we confused کہنے مطلب یہ increasing structure آپ کو مل تا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دا ملا ہم امید لگاتے ہیں آگے ہم کو ملے آگے ہم ملے گا noun لیکن noun نہ مل کر ہم یہاں structure مل لہا ہے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں تو ایک آپ کو variant یہاں پہ دیکھ نے کو ملے گا یہ ہو گیا آپ کا تیسرا exception پہلا آپ کو کہاں ملے تھا پہلا ملے تھا the plus آگے adjective دوسرا آپ کو کہاں ملے تھا دوسرا آپ یہ والا ہو گیا اور چوتھ آپ کا کیا ہے چوتھ میں آپ دکھا رہا ہوں چوتھ یہ ہے چوتھ آپ کو یہ دیکھنے کو مل لہا ہے اب وہاں آپ نے 2 کیا تھا تو یہاں پہ comparative degree لگا تھا اب یہاں آپ کہنے کا مطلب super relative degree لگا رہے ہیں تو یہاں 2 سے زیادہ ہے تو 2 سے زیادہ میں جب ایک چیز کو سو کرانی ہوتی تو super relative کا ہی use کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو adjective ملا اور اس کے پہلے کیا مل لگا ہے آپ article ملا article کے بعد ہم امید لگاتے ہے یہ آپ کی چوتھی situation بنتی ہے تو کہنے کا مطلب آپ علاوہ جہاں کہیں بھی آپ article لگانا ہے تو پکہ ہے آگے آپ کو noun ملنا ہی ملنا ہے صرف یہ چار چھوڑ کی اور یہ چار مجھے میں امید کرتا ہوں کہ چار آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے یاد ہو گئے ہوں گی اب یہ پہ آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اوپر ہم نے بتایا تھا the better of the two boys تو better کے بعد ایک ہم نے آپ بتایا تھا کہ آپ noun لگا بھی سکتے ہیں تو سیم وہی situation آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہو جیسے یہ دیکھئے he is the tallest اب یہ لگاؤ اور چاہے نہ لگاؤ tallest boy of the three boys اب یہ دو بار boy پھر boy یہ لکھنا تھوڑا آڈ سا لگ رہا ہے اس لئے اس کو آوائیڈ کرتے ہیں بہت آیت میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن grammatical یہ بھی correct ہے یہ incorrect آپ کا نہیں ہے تو یہ چار آپ نے exception دیکھ آپ ایک exception جو old english میں use ہوتا تھا اور وہ indefinite article کے چار exception ہیں یہ آج بھی آپ کی grammar میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو indefinite article کا میں ایک آپ کو اس تکسر بتانے جا رہا ہوں وہ آج کی date میں آپ کے پرچلن سے باہر ہے وہ پر اگزام کے point آپ ڈوسے necessary نہیں آپ اس کو جانے تو بھی اچھا ہے نہ جانے تو بھی اچھا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی جانو تو definite article میں آپ 4 exception دیکھیں کہ آپ article تو مل رہا ہے پر آگے آپ نہیں ملا اب indefinite article میں ایک exception ہے لیکن اس کو آپ exception مانو بھی کیونکہ وہ article جیسے دکھ رہا ہے لیکن یہ کام کس کا کرتا تھا preposition کا کام کرتا تھا لیکن آج کے time میں یہ use میں نہیں ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں یہ old time میں اس کو use کرتے تھے جیسے ایک sentence آپ اس کا یہ دیکھیں he went a hunting اب یہ ہاں پہ a hunting یہ an ka sorry an ka یہ meaning دے رہا ہے آپ اس کو چاہے ایسے لکھو چاہے ایسے لکھو اور اس type کے sentence آج کل پرچلن میں نہیں ہے اس لئے میں بتا رہا تھا کہ اس کو آپ جانی تو بھی اچھا ہے نہیں جانیے تو بھی اچھا ہے آپ کا چل جانا ہے یہ پرچلن سے آج کی ڈیٹ میں باہر ہے اس لئے میں اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر رہا ہوں اب جیسے اس کی meaning یہ ہوگی آ کا مطلب یہ پہ آن ہو رہا ہے اچھا ایک ایسے پوچھا جا سکتا ہے بائی دو جیسے مالی جی ہی went ہنٹنگ تو یہ پہ اس کا پارٹ ساف سپیچ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ پوچھ لیا جائے گا یہ آرٹیکل ہے یا پوچھ لیا جائے گا ایجیکٹی ہے تو یہ پہ آپ کو پری پوزیشن پر ٹک کرنا ہے اس کو نہ تو ایجیکٹی میں لے جانا ہے نہ تو ڈیٹرمینر میں لے جانا ہے نا تو آرٹیکل ملے کے جانا ہے آپ کو لے کے جانا پوزیشن میں اچھا اس میں بھی ایک ایسا نہیں جہاں من ہو وہاں آپ آ لگ آ دی جیان کے سن میں ایسا نہیں ہے اس میں بھی آپ کو آگے یہاں پر جیرنڈ ملنا چاہیے یہ ing ملے گا تب ہی آپ آ use ہوتا تھا old time میں بھی ایسا نہیں کہ جہاں آپ کی اکشا ہوئی وہاں آ لگ آ پہلے کسی بھی ناؤ ایسا نہیں ہے اس میں یہ جیرنڈ structure ہونا چاہیے کہنے کہ مطلب ورب کی ing farm آپ use کریں گے اس ہی کے پہلے یہ rule apply ہوتا تھا ہر جگہ یہ rule apply بھی نہیں ہوتا تھا اچھا اور کچھ جگہوں پر بھی use ہوتا تھا مطلب اور اس لکشن مل رہے ہیں لیکن وہ سب پرچلن سے باہر ہیں اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا apply asur جب آپ preposition میں پڑھیں جو compound preposition میں ہے تو اس میں آپ کو دو ملے گا اس میں a کا مطلب جو ہے آج بھی an سے دیا جاتا ہے لیکن پرچلن میں a b b بیچ میں space نہیں ہے asur answer یا آپ ایسے mix کر رہے ہیں لیکن جو یہ hunting تھا یہ مل نہیں پایا جیسے hunting مطلب اس کو پہلے آپ لگا دو یہ تک یہ ملا ہے بیچ میں hyphen تک لے کے آئے ہیں لیکن کو میکس کر دیں تو نہیں یہ میکس والا پرچلن یہ نہیں ہو پایا تھا آج کے date میں یہ mix ہے یہ آپ کو جب بھی ملے گا تو mix ہی ملے گا لیکن یہ آپ کو mix میں نہیں ملے گا جیسے hunting آج بھی اس میں دوری بنی ہوئی ہے اتنی ہی یہ سکتے پاس آگئے ہیں یہ اسور ایک سبد ہے لیکن آج بھی یہ ایسے لکھا جائے گا تو بیچ میں آپ آئی پھن لگا دو یا تو بیچ میں آپ space رکھو کہنے مطلب یہ different word یہ آپ کا different word تو ابھی تک آپ نے پڑھا ابھی تک آپ نے پڑھا کی article کیا چیز ہے جیسے article سب سے پہلے ایک بار ہم total کو summarize کر لیتے ہیں جیسے ہم نے آپ بتایا article پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو executive کے پاس جانا ہوگا پھر executive کی non gradable branch کا technical term ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں determiner پھر determiner کے آپ نے تین part کیے ہیں تین part میں سے ایک part ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے article ٹھیک اب یہ article کے بعد دوسری چیز ہم نے آپ کو بتائی کہ یہاں پہ noun ملے گا confirm ہے چار ایسے exception ہیں جہاں آپ noun نہیں ملنے ہیں اور اب total ہم چرچہ کرتے ہیں article article جو ہے کہاں کہاں یہ دو میں چلتا ہے اور کہیں کہیں ایسی situation بنتی ہے جہاں کوئی article use نہیں کرتے ہیں تو اس کو جو ہے آج کی date میں zero article کے نام سے ہم اس کو سمجھتے ہیں تو یہ کہنے کا مطلب ایسا grammatical business term نہیں تھا اس لئے اس کو ہم بہت hidden way میں لکھا اب دیکھئے آپ کو اتنا پتا ہے noun اور اس کے پہلے آپ کو article noun یہ آپ کو ملنا ہے اب اس noun کے پہلے آپ کو ان دونوں article میں سے کوئی ایک لگانا ہے ایک situation یہ بنتی ہے اور کوئی article نہیں لگنا ہے تو zero article اس کو بولا جاتا ہے تو definite article کا use کہاں کہاں ہوتا ہے آپ دیکھ لو تو اگر جو موٹا موٹی بھاسا میں دیکھا جائے noun آپ کے کتنے ہوتے ہیں kind noun جو نے modern grammar میں پڑھے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے کہ countable noun ہوتا ہے ایک uncountable noun ہوتا ہے جو definite article میں ہے میں 60 بھارم میں جلدی سے آپ بتانا چاہوں تو بتا دوں کہ definite article آپ کہیں بھی لگا سکتے ہو چاہے وہ countable noun ہو چاہے آپ uncountable noun ہو چاہے singular noun چاہے plural noun تو اسی کو آپ کے book میں وستار کر کے بتائیں ہے تو اتنا وستار جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالانکہ میں بھی آپ وستار میں بتاؤں گا لیکن دماغ میں آپ یہ رکھ لیجئے کہ جو definite article ہے اس کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں کسی noun کے پہلے بزرتے وہ چیز آپ definite ہونی چاہیے اب جیسے یہ دیکھو plural کے پہلے کئی definite article use ہوتا ہے جیسے دا میں دونوں کو الگ بتا رہا ہوں جیسے دا والا اس کو مان کے چلیئے گا اس کو دی والا مان کے چلیئے گا یہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دماغ میں آپ بیٹھے جیسے دہر دو دیکھ رہے تو یہاں بھی دو دیکھنے کی آپ اپنے میں ڈالیے یہاں بھی دیکھو کیا آپ دا کو سنگولر کے ساتھ یوز کرتے ہو یس آپ یہاں دیں دب آئے اب اس کا میں نے اب بستاری کرن نہیں کیا ہے آپ یہ مان کے چلو کہ دیفنیٹ ہیں جتنے بھی ہیں ادھر والے سب دیفنیٹ آپ اس کو مان کے چلنا ہے کہ آپ دا کا یوز ساتھ نہیں جاتا اب جیسے دیکھئے اب یہاں ٹوٹل میں بات ان دونوں کو ملا کے کر رہا ہوں اب باقی وہ الگ ہے نا کی وابل ساؤنڈ کے پہلے ہم کو ان لگانا ہے اور کانسون ساؤنڈ کے پہلے آ لگانا ہے تو اس کی چرچہ بعد میں کرتے ہیں اب یہ ایک جنرل سا کانسپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہ لگ جو ان ڈیفنیٹ آرٹیکل ہے وہ آپ کا پلورل کے پہلے نہیں لگ لگ ساؤنڈ اس کو کٹ کر دیئے دیکھو پلورل والی لائن سنگلر کے پہلے لگ سنگلر پہلے آپ ان ڈیفنیٹ آرٹیکل لگتا ہے نہیں لگتا ہے کاؤنٹ ٹیبل میں لگتا ہے کاؤنٹ ٹیبل کا سنگلر رہے گا تو آپ اس میں لگ لگ تو دیکھو ان ڈیفنیٹ آرٹیکل اب آپ کو دو جگھا لگ آرٹیکل ایک تو آپ سنگلر میں لگ آرٹیکل وہ آپ کا سنگلر 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 کے پلورل کے نہیں کرنا ہے اچھا اب جیسے مان لیجئے اب آپ کے سامنے دو چیزیں نکل کے آتی ہیں جیسے کوئی ناؤن مان لو پلورل ہے یہ ڈیفنیٹ بھی نہیں ہے آپ کیا کروگے بھئی ڈیفنیٹ ہوتا تو آپ دا لگا دیتے سنگلر ہوتا تو میں آ لگا دیتا یا آن لگا دیتا اب یہ پلورل ہے ڈیفنیٹ بھی نہیں تو کیا کروگے تو اسی کیلئے ترم بنا ہے جیرو آرٹیکل مطلب یہاں اس کے پہلے آپ کوئی آرٹیکل کا یوز نہیں کریں گے اس کو ایسے چھوڑ دیے جائے گا یہ ہوتی ہے آپ کی ٹوٹل کہاں ہوتی ہے پرابلم وہاں ہوتی ہے کہ آپ ڈیفنیٹ چیزوں کو ڈیفرینسیٹ نہیں کر پاتے ڈیفنیٹ اور ڈیفنیٹ کب کوئی چیز ڈیفنیٹ بن رہی ہے کب کوئی چیز ڈیفنیٹ بن رہی ہے صرف اسی کو میں آپ کو فردر کانٹینو کر واؤں اور باقی آرٹیکل کی جو ٹوٹل پڑھائی ہے ٹوٹل پڑھائی سہی پوچھا جائے تو ٹوٹل پڑھائی بس اتنی ہی ہے کہ اگر جو ڈیفنیٹ آرٹیکل ہے تو کسی بھی ناؤن کے پہلے لگایا جا سکتا ہے ان ڈیفنیٹ آرٹیکل ہے تو آپ سنگلر ساؤنڈ ہے سنگلر ہے تو آپ آ لگائی گا اس کا نشط ہونا ضرور نہیں ہے اب اس کا مجھے وستاری کرنا آگے کرنا ہے اب یہاں دیکھئے میں آپ کو کچھ اگزامپل سامانے سے بتا رہا ہوں جیسے آئی میٹے بوائی اب یہ بوائی کیا ہے کیا ڈیفنیٹ ہے تو کسی بھی اینگل سے مجھے ڈیفنیٹ نہیں لگ رہا ہے تو اب اس میں کیا ہوگا سنگولر ہے تو ڈیفنیٹ جب نہیں ہے تو اس میں نہیں آنا ہے دا اس کے لئے ہو گیا بیکار دا میں ٹھیک اب یہ پلورل ہے تو پلورل ہے تو پلورل اب انڈیفنیٹ لگنے نہیں ہے اب یہاں پہ انڈیفنیٹ آپ کٹ ہو گیا کیا یہ ڈیفنیٹ ہے نہیں ڈیفنیٹ بھی نہیں ہے تو اب یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ کوئی آرٹیکل use نہیں ہوگا یہ sentence ایسے ہی boys پلورل مجھے مل گیا پلورل ملا تو کیا انڈیفنیٹ آرٹیکل آئے گا تو انڈیفنیٹ آرٹیکل نہیں آئے گا اب اس کے لئے انڈیفنیٹ آرٹیکل بیکار ہو گیا کیا definite آ سکتا ہے تو definite کسی کے بھی پہلے آ سکتا ہے بس ارطے noun definite ہون چاہیے کیا یہ noun definite جیسے definite ہے یا definite نہیں ہے یہ آپ کیسے پتا کریں گے بس آپ noun میں question لگا کے کرنا ہے which noun میں which kind لگانا which type لگانا تینوں میں سے کوئی ایک لگا کے آپ دیکھو set بیٹھ جاتا ہے اس کا answer کے روپ میں اسی sentence میں کوئی لکھی چیز مل جاتی ہے آف class 5 answer مل گیا تو مطلب اب definite ہو گیا کون سے لڑکی تو پتا چلا class 5 کے لڑکی answer ملا تو مطلب اب definite ہو گیا ٹھیک یہ کام مجھے definite in definite پتا کرنے کے لئے total میں کرنا ہے اب یہ دیکھو i met dot 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 by up class sorry یہ اوپر فوڈ اگلا آپ example لو i am eating فوڈ فوڈ کیا ہے uncountable noun ہے تو کیا اس میں indefinite article لگے گا تو نہیں indefinite article نہیں لگنا ہے کیونکہ uncountable کے پہلے نہیں آتا ہے تو اس کا criteria ایک ختم کیا definite article لگ سکتا ہے ہاں definite article لگ سکتا ہے کیوں definite article ہے بسرت definite ہو چاہیے تو کیا یہ definite ہے تو وہی فارمول آپ لگاؤ which food کون چا food تو answer کے روپ میں کچھ مل لہا ہے آپ کو answer کے روپ میں کوئی نہیں ملا تو پتہ چلا یہ indefinite ہو گیا تو indefinite ہے uncountable ہے تو اس کو ایسے چھوڑ دیے جائے یہاں پہ کوئی article کا use نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہوگا zero article چلیے اگلا sentence دیکھتے ہیں i am eating .food that was given by my mother تو اب یہاں پہ آپ کو لگانا ہے uncountable noun ہے تو مطلب آپ indefinite article کا سارا portion ہی cut ہو گیا a num نہیں لگنا ہے definite لگ سکتا لگ سکتا ہے کیوں کیونکہ جو definite article ہوتا ہے countable کے بھی پہلے لگتا ہے uncountable کے بھی پہلے لگتا ہے similar کے پہلے بھی لگتا ہے plural کے بھی پہلے لگتا ہے اب یہ uncountable noun ہے تو میں check کرتا ہوں کہ definite ہے کہ definite نہیں ہے which food counts a food answer کے روپ میں مجھے مل رہا ہے کھا مل رہا ہے which food that was given my my mother یہ اتنا بڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں close یہ close اس food کو definite بنا رہا ہے اس کو definite کر دیا تو اب میں یہ پہ دا لگا دوں گا چلو آپ اس کو دیکھو یہ جو آپ کا a اور an ہے میں نہیں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ جان لو دیکھو a اور جو an ہوتا ہے an یہ one کا weaker form ہے اب weaker form کیا ہوتا استانگ form یہ ہوتا ہے جب آپ کو normally کوئی چیز بول نہیں ہو اچھا normally سب شیدہ a an use ہوتا ہے one کے لیے اب جیسے i want a cup of coffee تو اب ہم نے یہاں پہ i use کیا تو جیسے میں normally دکاندار سے بولا i want a cup of coffee تو اس نے پچھ how many تب میں بولوں گا one اب یہ one کیا کر رہا ہے one impassiz کر رہا یہ کہنے کا مطلب اب یہ چیز اس ھٹھانگ ہوگئے تو جب differentiate کرنا ہوتا ہے جور دینا ہوتا ہے تو پھر آپ one کا use کرتے ہیں اور یہ دونوں میں minor سا difference ہے جیسے یہ آپ اس weaker form ہے اور جو ہے total آپ کا one آپ کا strong form ہے یہ بنا یہ ہی سے one un a sound بھی دیکھ رہے ہیں آپ مل رہے ہیں one un a سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کا کہنے کا مطلب جیسے weaker form جو ہوتے ہیں انہیں strong سے ہی بنتے strong آپ کا one ہے weaker آپ a اور un ہے تو یہ جرورت کے carding to ہوتا ہالانکہ انہیں کا یو جیدہ ہوتا ہے باقی یہ rare case میں یو ہوتا ہے کب جب آپ کو emphasis دینا ہو جو جو ڈالوانا ہو ایک دم clarify کر نا ہو کتنی تب بولو گے one نار بولو گے ایک cup کافی دو تو وہاں پہ اک کاف کاف اٹی بولیں تو دکاندار جیسے نہیں سن پایا تو پوچھا کتنا تب بولو گے ایک تب وہاں a آپ کو نہیں بولنا تب آپ بولیں one تو یہ چیز ہے باقی article میں اور جتنی بھی چیزیں سب وہ total exception کی ہیں وہ آگے ویڈیو میں اس کو کبر کروں گا تھنکس